موسیقی پاکستان میں صحافی اور صحافت یتیم ہے مسکین ہے بے آسرہ ہے پاکستان صحافیوں اور صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کے صحافتی اور صحافیوں کا اللہ ہی حافظ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کے مالکان ہو میڈیا کے مالکان ہو وہ جب منافع کماتے ہیں تو اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور جب ان پر ذرا سی مشکل آتی ہے تو وہ اس کا امپیکٹ ورکنگ جنرلس پر ڈال دیتے ہیں برطرفی کرتے ہیں معاشی قتل عام کرتے ہیں تنخواہوں میں تاخیر کرتے ہیں بقایاجات نہیں دیتے ہیں ہم حاکم وقت آج کے حکمران سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اخباری مالکان کو اس سارے معاملے سے روکیں اور میڈیا ورکرز کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے بول انتظامیہ کی جانب سے بیشتر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے تنخواہوں سمیت تمام تر واجبات روک لیے گئے اور اسی بنا کے اوپر آج جو ہے کرائم رپورٹر ایسوسییشن کراچی یونین آف جنرلیس دستور اور اس کے علاوہ سندھ پارلیمانی رپورٹر ایسوسییشن کیمرمن جنرلیس ایسوسییشن سمیت تمام صحافتی تنظیم ہے آج بول ٹی وی چینل کے دفتر کے باہر سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ تمام صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے واجبات پوری طور پر ادا کیے جائے دوسری جانے بغیر ہم دیکھتے تو جو بول کی انتظامیاں ہیں اور جو مالکان ہیں وہ اس حوالے سے خاصے غیر سنجیدہ غیر سنجیدہ رویہ کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں حق لینے کے لیے آئیں اپنی تنخواہ لینے کے لیے آئیں واجبات لینے آئیں اور جو جبلی برطرفی آئیں ان کی بالی کے لیے آئیں صحافی ہے جانے کے اپنے حق کے لیے آئیں تو حق کے لیے تو حق بھی کرتا ہے یہ مالکان جب بھی نئے حکومتیں آنے کا وقت ہوتا ہے یہ اسی طرح کے ہٹکندے اپناتے ہیں اور جو ہے وہ صحافیوں کی برطرفیاں کرتے ہیں آلاؤنسز روکتے ہیں تنخواہیں روکتے ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات پیدا کرتے ہیں جس سے صحافیوں کا جو ہے وہ معاشی قتل عام ہوتا ہے اس دامات کی جتنی مضمبت کی جائے وہ کم ہے آج بھی تمام یونین یونین آف جنرلس سمیت اور دیگر صحافتی تندیمیں ہیں جو بول آفیس کے باہر ہیں یہ بھی اسی بات کا تسلسل ہے کہ آخر بلاخر کیوں آپ پورا پورا سال انہی صحافیوں کی بدست سے اپنے سمار تمام مطالبات حکومت سے پرائیوٹ داروں سے منواتے ہیں بدماجی ان کے بلبوتے پر کرتے ہیں شہر میں آپ کی گاڑیاں چھوڑیوں کی طرح کافلوں کی طرح ان کے بلبوتے پر اڑتی ہیں آپ شہر میں بدماج بنے ہوئے ہیں ان کے بلبوتے پر بنے ہوئے ہیں اور جب کڑا وقت آتا ہے امتحان کا وقت آتا ہے آپ اس وقت بھی انہی لوگوں کو بیروزگار کر دیتے ہیں یہ ظلم یہ ستم یہ گدشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور اب یہ احتجاجی تحریک پر تبدیل ہو چکا ہے نہ کہ صرف کراچی بلکہ لہور اسلام آباد اور تمام چھوٹے بڑے پرس کلب اور شہروں میں یہ مظاہریں جو ہے وہ مختلف اداروں کے خلاف اب ہو رہے گئے ہیں آج بول کے باہر ہے چند روز پہلے دنیا اخبار کے باہر بھی یہی صورت غال تھی یہ تسلسل جس طرح میڈیا مالکان کی جانب سے برقرار رکھا ہوا گئے اس کی برپور انداز میں مضبط کرتے گئے مطالبہ کرتے گئے حکومت پاکستان کا چیف زفیس آف پاکستان کا ساتھ ہی دیگر تنجیموں اور جو مختلف حلقہ ہے اس سے کہ آیا اس طرح کی جو اخدمات ہیں اس کی روختہ میں آپ صحافیوں کا ساتھ دیں کیونکہ ہر آپ کے برے وقت میں یہ صحافی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ کی آواز بنتا ہے آپ کی طاقت اور آپ کی پہنچ اختدار تک نہیں ہے آپ کی آواز کو اختدار تک پہنچاتا ہے اس پر کڑا وقت ہے آپ ساتھ دیں سوشل میڈیا اس کیمپین کا ہمارا حصہ بنیں بول نے جو اقدامات کی ہیں صحافیوں کے خلاف اس کی مضمت کریں بول چینل کا تعلق ہے بول چینل ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چینل ہو کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہو آج پاکستان بھر کے میڈیا ہاؤسز میں صحافیوں کا اسی طریقے سے معاشی قتل عام ہو رہا ہے جیسے آج یہاں بول کے اندر معاشی قتل عام ہوا ان کے واجبات کے حوالے سے جانے والی انتظامیہ بھی لولی پوپ دے کے چلی گئی اور بوجودہ انتظامیہ بھی بوجودہ انتظامیہ بھی ان کے واجبات ادا کرنے میں کوئی دلچسپی اور صحافیوں کا اتحاد ہے آج ہم نے بول کی انتظامیہ اور تمام میڈیا ہاؤسز کی انتظامیہ کو یہ دکھا دیا ہے یہ بتا دیا ہے اور یہ ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب صحافی متحید ہوتے ہیں تو وہ ٹرانس میشن کو بند بھی کروا سکتے ہیں آدارے کو بند بھی کرا سکتے ہیں آدارے کو چلا بھی سکتے ہیں اور اپنے واجبات بھی حاصل کر سکتے ہیں اصل میں ہماری جو کیو جیسے ان کو چاہیے کہ وہ ایک مل جل کے بیٹھے اور ایک لائے مل تیار کریں ہر جگہ سے جیسے دن اقبار ہیں اصاف اقبار ہیں اور دنیا اقبار ہیں ایسپیس اقبار ہیں اور جتے آپ آج بول کو بھی دیکھ لیں جس طریقے سے لکھالا جا رہا ہے اگر صحافی تنظیم ایک نہیں ہوں گی اور یہ سن لکھالتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اور یہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور اصافت کی آر میں اپنا کاروار بھی کر رہے ہیں لہٰذا صحافی تنظیم کو بیٹھنا ہے مل بیٹھ کے کام کرنا ہے کوئی لائے مل تحیر کرنا ہے اور حکم عبالت سے کہنا کہ ان کے اشتہارت بن کریں جا جا ان کو مرات مل لئے ہیں صحافیوں کے نام پر وہ ختم کریں اور اگر جو میڈیا ورکر نہیں رکھ رہی ہیں ان کے لیسنس ملسوق کریں آج بڑا پورا منہ اتجاز ہو رہا ہے تمام صحافیوں کے جانب سے اسی بات پر کیونکہ بہت سارے جو کارکنان تھے ویڈیا کی فیلڈ سے واپستہ ان کو جو ہے بلا جواز اور ملکل اچانک ہی فائر کر دیا جسے وہ بیروزگار ہو گئے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جو کارکنان ہیں ہم تو ریڑ کی اڈی کی ایسیت رکھتے ہیں کسی بھی ادارے میں بھلے وہ ریپورٹر ہو فوٹوگرافر ہو یا کیامرامین ہو تو کم سے کم ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو بیروزگار نہیں کہنا چاہیے ان کے گھر کے چولے تھنڈے کرنے کی کوشش نہیں کرنے